بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت جلدی اثر کرنے والا عمل ہے اور بہت سے لوگوں نے اسے آزمایا ہے اور اس کا تجربہ کیا اور انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے غضب کا عمل ہے اور نہائیتی آسان عمل ہے یہ عمل کرنے کے بعد ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ آپ جسے پسند کرتے ہیں جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے مسخر ہوگا آپ پر فدا ہوگا اور ایسا فدا ہوگا کہ آپ کے لئے جان تک دے جائے گا لیکن یہ عمل نجائز کام کے لئے بالکل مت کریں ورنہ فائدے کی وجہ نقصانات اٹھانا پڑیں گے عمل کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ طاہ کی اس آیت کو جو کہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتا رہا ہوں اس آیت کو آپ نے اپنے نام اور اپنی والدہ کا نام اور جسے آپ پسند کرتے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کے نام کے ساتھ ملا کر پڑنا ہے میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں فرض کریں آپ کا نام زید ہے اور آپ کی والدہ کا نام آئیشہ ہے اور جسے آپ پسند کرتے ہیں اس کا نام حمیرہ ہے اور اس کی والدہ کا نام خالدہ ہے تو آپ نے اس آیت کو ایسے پڑنا ہے آیت یہ ہے وَالْقَئِتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْقَئِتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي یہ آیت آپ نے پڑھی آیت پڑھنے کے ساتھ فوراں ہی آپ نے یہ بھی پڑھنا ہے دوبارہ سن لیں وَالْقَئِتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي آیت پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے حمیرہ بنت خالدہ یعنی وہ جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کی والدہ کا نام اور اس کے بعد آپ نے کہنا ہے عَلَا حُبِّ زَيْد بن آئیشہ زید جو عمل کر رہا ہے اور ساتھ ہی اس نے اپنی والدہ کا نام دینا ہے تو یہ عمل بہت ہی آسان ہے دوبارہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں وَالْقَئِتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اور نیچے آپ نے سب سے پہلے جس سے آپ پسند کرتے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اور اس کے بعد آپ نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام دینا ہے بہت ہی آسان عمل ہے اور بہت جلدی اثر کرے گا جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے عمل قارون کے کسی خزانے سے کم نہیں پسند کی شادی کرنے کے لئے عمل کریں تو جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اور اس کا سارا خاندان شادی کے لئے راضی ہو جائے گا عمل مکمل کرنے کے بعد پھر آپ شادی کا پیغام بھیجیں انشاءاللہ کسی صورت انکار نہیں ہوگا اکیس دن تک یہ عمل کرنا ہے اکیس دن کے اندر اندر انشاءاللہ مند کی مراد حاصل ہوگی عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رزانہ رات کو سونے سے پہلے یا سورج تلو ہونے کے بعد پانچ سو مرتبہ اول و آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف آپ نے اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ نقامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی بہت جلد ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ